بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنس السلام علیکم ایم احسان اللہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم پڑھ رہے ہیں پریزنٹ فر فیکٹ کانٹینیوز ٹنس لیکن اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن دبائیں ویڈیو لائک کریں آخر تک دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آج ہم پڑھ رہے ہیں پریزنٹ فر فیکٹ کانٹینیوز ٹنس اس سے پہلے ہم تیر ٹنس پڑھ چکے ہیں اس کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہے کہ پریزنٹ فر فیکٹ ٹنس میں ہم کس قسم کے ایکشنز وہ پڑھیں گے ڈیفائن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو پریزنٹ فر فیکٹ کانٹینیوز ٹنس میں ہم ایسے ایکشنز ڈسکس کریں گے ایسے جملے بنائیں گے جس میں ایسے سرگرمیاں ہو جو پاسٹ میں شروع ہو گئے ہو آج تک پہنچ چکے ہو اور یہ امکان ہوئے کہ یہ کل بھی جارے رہے ہیں مثال کے طور پر یہ ایکشن جو ہے یہاں سے شروع ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار بیس دو ہزار بیس میں یہ ایکشن ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں اور یہ ایکٹیویٹی آج تک پہنچی ہے اب ممکن ہے کہ یہ آگے بھی جائے تو ایسے ایکشنز ایسے سرگرمیاں ہم ڈسکس کرتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کارٹینئر سٹینس میں ایسے ایکشنز جو پہلے سے شروع ہو چکے ہو وہ جارے ہو جارے ہو یہاں تک کہ آج تک پہنچ جائے ایک ایکشن ہے جو پہلے سے شروع ہو چکا ہے اور وہ جاری انداز میں شروع ہے آج تک پہنچ گیا اب یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آگے بھی جارے رہے تو ایسے ایکٹیوٹیز ہم ڈسکس کرتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینئوس ٹینس میں مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ علی دو ہزار اٹھارہ سے سکول جاتا رہا ہے مثال علی دو ہزار اٹھارہ سے سکول جاتا رہا ہے یا علی صبح سے خط لکھتا رہا ہے تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خط لکھنے کے ایکٹیوٹی جو ہے وہ صبح شروع ہوئی ہے وہ اس آن تک اس گڑی تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں جاری ہے اور ممکن ہے کہ آگے بھی جاری لہے اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ علی دو ہزار اٹھارہ سے سکول جاتا رہا ہے تو مطلب سکول جانے کا ایکشن جو ہے ایکٹیوٹی جو ہے یہ دو ہزار اٹھارہ میں شروع ہوئی ٹھیک ہے جی اب یہ تقریباً پانچ سال پہلی کی بات ہے اب یہ جاری ہے جاری ہے یہاں تک کہ آج تک پہنچ گئی ٹھیک ہے جی تو اس قسم کے ایکٹیوٹیز ہم پڑھیں گے پریزنٹ فر فیکٹ کانٹینئوس ٹینس میں ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر یہ اس کا جو سٹرکچر ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے ٹھیک ہے سٹرکچر سب سے پہلے ہم اٹھائیں گے سبجکٹ سبجکٹ کے مناسبت سے ہم ہیز اور ہیپ لگائیں گے ہیز بین اور ہیپ بین سبجکٹ اگر ہمارے پاس ہیشیٹ یا سنگل لیم ہو تو ہم لگائیں گے ہیز بین ٹھیک ہے جی اگر سبجک ہیشیٹ یا سنگل لیم سے ہٹ کر ہو تو ہم لگائیں گے ہیپ بین ٹھیک ہے جی اور جو ایکشن ہے اس کا آئی اینٹری فارم لگائیں گے ٹھیکے جی پھر رسٹ اپنے سینٹنس اور پھر سینس اور فار سینس اور فار پہ ہمارے الگ ویڈیو موجود ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینس جو ہے وہ کلیر سپیسیپک ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فار جو ہے پیریڈ آف ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پھر ٹائم ایکسپریشن مثال کے دور پر یہ جملہ ہے علی دو سالوں سے سکول جاتا رہا ہے تو یہ ہم اس سٹرکشر پر کرموڑ کر دیتے ہیں ٹیکے جی لیکن اردو کے جملے ہم کیسے پہچان لیں گے تو اس کا پہچان بھی ہے یہ ہے تا رہا ہوں اس کے اردو جملے میں آخر میں کیا ہوگا تا رہا ہوں تا رہا ہے تی رہی ہے اور تے رہے ہے ٹیکے جی اگر سبجکٹ ہمارے پاس کیا ہو میں مثال کے طور پر میں ہوں تو آخر میں تا رہا ہوں اگر سبجکٹ ہمارے پاس اردو جملے کا واحد مذکر ہے تو تا رہا ہے اگر واحد موننس ہمارے پاس سبجکٹ ہے اردو جملے کا تو تی رہی ہے یہ آئے گا اگر سبجکٹ ہمارے پاس کیا ہے جمع ہے تو تے رہے ہیں یہ آئیں گے یہ ہمارے پاس پہچان اب یہ جملے دیکھیں اس میں تا رہا ہے تی رہی ہے اور تے رہے ہیں یہ علامات ہیں پریزن فرفیکٹ کرنے کے اب یہ جملے ہم کنوٹ کرتے ہیں اس سٹرکچر پر تو اس جملے میں سبجکٹ کیا ہے تو علی ہم لکھتے ہیں سبجکٹ کی نیچے اب علی کے ساتھ has been اور have been میں کیا مناسب ہے تو has been کیونکیسن کے لیم ہے علی has been ایکشن کیا ہو رہا ہے جانا تو جانے کے لیے ہمارے پاس کیا استعمال ہوتا ہے یہاں پہ ہم پہنچ کریں اور علی انجیز کے ساتھ لگا ہے اب رسپ دسنڈنسز میں کیا ہے جاتا رہا ہے کے لیے ہمارے پاس آگیا has been going اور علی کے لیے ہمارے پاس آگیا علی ٹھیک ہے جی اب رسپ دسنڈنسز ہمارے پاس ہیں سکول تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے to school علی has been going to school علی has been going to school اب اس میں کیا رہ گیا ٹھیک ہے جی ٹائم ایکسپریشن دو سال تو ٹائم ایکسپریشن ہمارے پاس دو سال ہے لیکن دو سال سے پہلے ہم سنس اور فار کلیر کر دیں گے کہ یہاں پہ جو ٹائم ایکسپریشن ہے ٹھیک ہے جی اس سے مناسب سنس ہے یا فار ٹھیک ہے جی تو یہ اگر ہمارے پاس clear time ہو mention time ہو اور سوال ہوں کہ نہ ہو تو ہم سنس لگا دیں گے ٹھیک ہے اگر period of time ہو تو پہل ہم فار لگا دیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے period of time ہے تو ہم یہاں سے فار اٹھائیں گے فار علی has been going to school فار ٹھیک ہے جی اب ٹائم ایکسپریشن time ایکسپریشن ہمارے پاس ہے دو سال تو یہاں پہ ہم لگ دیں گے two for two years ٹھیک ہے جی علی has been going to school for two years ٹھیک ہے جی جو second جبلہ ہے اس میں subject کیا ہے آئیشہ تو یہاں پہ ہم اٹھا گئے کہے آئیشہ ٹھیک ہے جی اب آئیشہ کی ساتھ کیا مناسب ہے کیونکہ single name ہے تو یہاں پہ ہم لگ دیں گے has has been آئیشہ has been ایکشن کیا ہو رہا ہے ہمارے پہ پہنچ گئے تو wash ہے ٹھیک ہے جی اور ہم اس کے ساتھ ing لگا دیں گے آئیشہ has been washing آئیشہ has been washing the clattest یہ اس میں کیا ہے roads rest of the sentence the clattest ٹھیک ہے جی the clattest ٹھیک ہے جی اب اس میں time expression کیا ہے sub اور sub میں پہلے ویڈیو میں clear کر چکا ہوں کہ sub کے ساتھ ہم sense لگا دیں گے تو یہاں پہ ہم لگ دیں گے since آئیشہ has been washing the clattest since اب time expression کیا ہے sub تو یہاں پہ ہمارے پاس ہو جائے گا morning ٹھیک ہے جی آئیشہ has been washing the clattest since morning اب دیکھے آئیشہ کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ آگے آئیشہ اور has been ہمارے پاس helping ور ٹھیک ہے جی اور ور آئیل جی فاں اور دیکھلاتے ہمارے پاس ہو گیا rest of the sentence ٹھیک ہے جی اور پھر کیا ہے time expression کی بنیاد پہ sense اور power تو چونکہ time جو ہے وہ clear ہے time expression اس لئے یہاں پہ ہم نے sense لگا دیا sense morning ٹھیک ہے جی اب یہ جملے جو ہے آپ خود کنورٹ کر لیں خود کوشش کریں کہ آپ اس کو structure پہ کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں اب ہم جاتے ہیں negative sentences کے طرف اگر ان جملے سے ہم negative بنانا چاہے تو اردو کی جملے میں ہم ہم یہاں پہ نہیں لگا دیں گے علی دو سالوں سے سکول نہیں جاتا رہا ہے آئی سے صبح سے کپڑے نہیں دوتی رہی ہے اور میں یہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب ہمارے پاس helping work آ جائے کسی ٹنس میں تو اسی helping work کے فوراں بعد ہم not لگا دیں گے تو جملے negative بن جائیں گے لیکن یاد رکھنا کہ جب helping work دو یا تین الفاظ پر مشتمل ہوت تب پہلے لفظ کے فوراں بعد یہ دو الپاظ پر مشتمل ہے تو پورے helping work کے بعد ہم not نہیں لگا دیں گے بلکہ helping work جو دو الپاظ پر مشتمل ہے اس میں پہلے لفظ کے فوراں بعد ہم not لگا دیں گے یہاں پر Ali has not been going to school for two years Ayesha has not been washing the classes since morning تو اسی طرح ہمارے پاس negative جملے بھی بن جائیں گے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور کمنٹ کر لیں انشاءاللہ آپ کو جواب لیں